مرکیبان ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں آج کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں آپ اور آج کا ایجنڈا میں تیسری بڑی خبر اتر پردیش سے جڑی ہوئی ہے جی ہاں باہو بلی نیتا عتیق احمد کو گجرات کی سابرمتی جیل سے پریاغ راج لائے جا رہا ہے یو پی پولس کے ٹیم رویوان شام کو عتیق کو لے کر سابرمتی جیل سے نکلی تھی اسے چھے گاڑیوں کے قافلے سے یو پی کے پریاغ راج لائے جا رہا ہے جن میں دو وجرواہن بھی ہیں عتیق کو وجرواہن سے ہی لائے جا رہا ہے عتیق کو لانے والی ٹیم میں پیتالیس پولس کرمی شامل ہیں عتیق کی منگربار کو کوٹ میں پیشی ہونی ہے امیش پال کے اپرہر ماملے میں عتیق آروپی ہے کوٹ اس ماملے میں اٹھائیس مارچ کو فیصلہ سنانے والی ہے اس دوران سبھی ابھی یکتوں کو کوٹ میں پیش ہونا ہے اسی لئے عتیق کو سابرمتی جیل سے یو پی کے پریاغ راج لانے کی یہ شروعات ہو چکی ہے کل ہی عتیق کی سابرمتی جیل سے روانگی ہو گئی ہمارے ساتھ ہماری سمواداتا اس خلال پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کا ہم رخ کریں گے عتیق احمد کا قافلہ اس وقت جو پولس اور سرکشا کرمی ساتھ لے کر نکلے ہیں وہ کہاں پہنچا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے راجستان میں کہا یہ چاہ رہا ہے کہ اب راجستان سے مدر پردیش میں اب اس خافلے کی انٹری ہو چکی ہے جب سابرمتی سے چلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے وقیل سپریم کورٹ تک پہنچ رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے لیکن میڈیا میں وہ ایک دوسرا میسیج دینا چاہتا ہے تو یہ جو بھی سٹیٹمنٹ عتیق کا ملے گا یہ مان کے چلیے اس کے ایک پہترے اس کے داؤں پیج کی ایک چال ہے کہ کس کو کہاں کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے اور یہ سودر بتاتے ہیں کہ پولس سے لے کر سرکار کا ایسا کوئی بھی بھاگ نہیں ہے جہاں پر عتیق بلکل عتیق کس طرح کا باہو بلی نہیں تھا ہے اس میں کوئی سندے نہیں اور یہی ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سمواداتا ہمارے ساتھ جھوڑ کر آپ کو بتا دے کہ جہاں پولس کرمی عتیق کو لے کر روانہ ہوئے ہیں تو وہیں میڈیا کا کافلہ بھی آپ پیچھے پیچھے اس خبر کو کور کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کل ہم اکھلیش یاد کی پرتکریہ بھی ہم نے دیکھی انہوں نے تنز بھی یوگی سرکار پر کسا اور چٹکی بھی لی تو بہرحال بڑی خبر یہ ہے کہ عتیق احمد کو پریاغ راج یوپی پولس لاری ہے کافلہ روانہ ہو چکا ہے کل ہی اور اس سبقت راجستان سے کہایا جا رہا ہے کہ مدبریش مینٹری ہو چکی ہے اور اسے آپ کو بتا دیں کہ کوٹ میں پیش ہونا ہے کیونکہ 28 مارچ کو فیصلہ اس معاملے میں آنا ہے عمیش پال کے اپہرد معاملے سے جڑا ہوا پوری یہ گھٹنا ہے سبھی ابھیکتوں کو کوٹ میں پیش ہونا ہے اسی لیے آپ کو بتا دیں کہ سابرمتی جیل سے پریاغ راج کی روانگی ہو چکی ہے ہمارے سموہ داتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پل پل کی ریپورٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں تو عتیق احمد باہو بلی نیتا گجرات کی سابرمتی جیل سے پریاغ راج کی طرف روانہ ہو چکا ہے خاص طریقے کا انتظام کیا گیا ہے اور کئی طرف سے ہم نے دیکھا کہ پرتکریائیں بھی آ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جو دعا اور پیچ اتیق احمد کے رہے ہیں اس تمام پنوں کو ایک بار پھر سے پلٹا جا رہا ہے کہ اپنے وقت میں کس طرح کا نیتا رہا اور اس نے اترپڑیش کی کئی جیلوں میں کس طرح سے اپنی آکشن یا پھر کوششیں کی ہمیں ساتھ ایک بار پھر سے ہمیں سمادہ تجھوڑیں سن لیتے ہیں پلپل کی ریپورٹ ان سے تو چھے واہن پیتالیس پولیس کرمی کے ساتھ یہ قافلہ راجستان سے مدبریش میں انٹر ہو چکا ہے اور چوتھے بڑی خبر راج کے زندے میں شامل ہے مریت پال